علم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے خشیت الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اگر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی خشیت الہی پیدا نہیں ہوئی تو وہ علم علم نافع نہیں ہے وہ علم معلومات کا زخیرہ تو ہے لیکن جو فرمایا گیا علم مومن کے سینے کا اجالہ ہے اس کے قلب کا نور ہے اس کے باطن کی روشنی ہے تو یہ وہ علم نہیں ہے جو اس کے من کا چراغاں ہو جو اس کے اندر کی روشنی کا سبب ہو تو وہ علم علم ہی نہیں ہے جو اللہ سے جھوڑتا نہیں ہے جو اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نہیں دیتا ہے تو کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء حضرت امام غزالی علیہ الرحمن نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے چار مراتب بیان فارمائے تمام لوگ مردہ ہیں لیکن علماء زندہ ہیں زندگی علم کے دم سے ہے علم ہے تو زندگی ہے علم نہیں ہے تو زمین پہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا بیٹھتا اٹھتا باتیں کرتا ہوا مردہ ہے علم ہی حیات ہے علم ہی زندگی ہے علم ہی انسانیت کا جہور ہے جس طرح آسمان پہ آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں زمین کے ستارے اہل علم ہیں ان کے دم سے ظلمتیں چھٹتی ہیں نور پھیلتا ہے اور بزم عالم کھکشاؤں کی طرح سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے علم کے چراغ بجھ جائیں تو دنیا کی اوپر اندھیرہ چھا جائے تو زندگی کا سارا جمال علم کی وجہ سے ہے زندگی علم ہے جمال علم ہے دنیا کا نور علم ہے سارا چراغاں ساری کھکشائیں سارے اجالے ساری روشنیاں ساری کنادیل علم اور علماء کی وجہ سے ہی ہیں تو فرمایا الناس و کل ہم موتا لوگ مردہ ہیں اللہ علماء علماء زندہ ہیں اب علماء تو خوش ہوگے کہ ہم زندہ ہیں طلبہ بھی خوش ہوگے کہ ہم زندگی اور نور حاصل کر رہے ہیں لیکن امام غزالی نے دوسری بات کی وَالْعُلَمَاءُ قُلُّهُمْ نِعَامٌ اِلَّا الْعَامِلِينَ علماء سوئے ہوئے ہیں جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے جو نیند ہے اَنَّوْمُ اُخْتُ الْمَوتِ یہ موت کی بہن ہے علماء ہیں تو زندہ لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ آغوشِ نیند میں ہیں زندگی سے فائدہ ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں زندگی سے فائدہ تو زندگی کی لذات سے متمتے ہونا ہے آنکھوں سے نظارے دیکھنے ہیں کانوں سے نغمے سننے ہیں زبان سے ذائقے چکھنے ہیں دوستوں سے باہم ملاقاتیں کرنی ہیں تو جب بندہ زندہ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا اور اگر زندہ ہے لیکن سویا ہوا ہے بے ہوش ہے قومے میں پڑا ہوا ہے تو پھر وہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر پاتا تو یہ اخت الموت ہے تو کہا عالم زندہ ہیں لوگ مردہ ہیں لیکن فرمایا علماء بھی سوئے ہوئے ہیں جاکتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں تو علم وہ نافع ہے جو عمل کے نور سے منور ہوگی امام غزالی نے تیسری بات اشار فرمائی وَالْعَامِلُونَ كُلْهُمْ فِي خُسْرَانٍ اِلَّا الْمُخْلِسِينَ سارے عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں لیکن خسارے سے بچے وہ ہیں جو عمل محض اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں مخلص ہی محفوظ ہیں ورنہ علم بھی پڑا اس پر عمل بھی کیا لیکن عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لئے تھا عمل کسی کو خوش کرنے کے لئے تھا استاد کے ڈر کی وجہ سے تھا ماں باپ کو خوش کرنے کے لئے تھا اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی تو پھر علم بھی پڑا عمل بھی کیا لیکن امام غزالی فرماتے ہیں خسارہ ہے نقصان ہے وَالْمُخْلِسُونَ كُلْهُمْ عَلَىٰ خَطَرٍ اِلَّا الْخَائِفِينَ اور سارے مخلص بھی خطرے میں ہیں جو مخلص ہیں محض اللہ کی رضا کے لئے عمل کر رہے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کسی وقت بھی پائے استقلال میں لگزش ہا سکتی ہے ساری محنت برباد ہو سکتی ہے کیتی کتری پئی خو محمد تے سکہ بڑیا زردہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بدعمل ہوں زندگی خاشات اور آرزووں کے حجوم میں بسر کر رہے ہوں اور جنت کے ہم ٹھیکے دار بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے حجبت الجنت بالمقارح وحجبت نار بشہوات جنت مشکلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے تو کہا ہر مخلص بھی خطرے میں ہے لیکن جن کے سینے میں خشیت الہی ہے خوف خدا ہے وہ خطرے سے پچ گئے اللہ ہمیں اپنے خوف کی دولت سے مالا مال کرے موسیقی موسیقی موسیقی